دو ہزار انیس سندھ والوں پر کتے کے کاٹے کے کیسز کے حوالے سے بڑا بھاری گزرا سندھ میں آوارہ کتوں نے شہریوں کا جینہ دھوبر کر دیا انتیس ازلا میں مجموعی طور پر نہ صرف دو لاکھ سے زائد افراد کتوں کا شکار ہوئے بلکہ لالکانہ اور کراچی میں کتوں کے کاٹنے کے ہولناک واقعات بھی پیش آئے نیو کراچی میں چھے بچوں کا باپ اپنی چار سالہ بیٹی کو بچاتے ہوئے کتوں سے بھڑ گیا جو کراچی کے اسپتالوں کے چکر کاٹتا رہا مگر انٹی ریبیز ویکسین تو نہ ملی لیکن موت مل گئی بھٹو کے شہر لالکانہ میں کتے کے کاٹنے کا ایسا خوفناک واقعہ کہ چھے سالہ معصوم کو کتوں کے غول نے چبا ڈالا بچے کا چہرہ بری طرح متاثر ہوا حسنین 27 دن تک کراچی کے اسپتال میں زندگی و موت کی جنگ لڑ کر جان کی بادی ہار گیا جس پر سندھ کی وزیر سہت کہتی رہی کہ بچے کتوں کو چھیڑیں گے تو کتے کاٹیں گے اسپیشلی چھوٹے بچوں کو ہم ہدایت کریں کہ وہ کتوں کو چھیڑیں نہیں ان کو پتھر نہیں ماریں تاکہ وہ بھی کتے جو ہیں وہ اٹیک کر لیتے ہیں بچوں کو اسپیشلی تو ہمیں بھی بچوں کو سمجھانا چاہیے سال 2019 میں انٹی ریبیز ویکسین کی شدید قلت رہی جس کی وجہ سے سندھ بھر سے مریضوں کو کراچی کے جنہ اسپتال منتقل کیا جاتا رہا روا بھر صرف شہر قائد میں 20 ہزار سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے سندھ میں ریبیز سے 24 اور مجموعی طور پر کتے کے کاٹنے سے 25 جانے چلی گئیں اس سال ہمارے پاس ریبیز کے تقریباً دس پیشنٹس لائے گئیں جی پی ایم سی میں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے یہاں پہ دو ہزار گیارہ کے اندر ہمارے پاس دو ہزار کے قریب ڈاگ بائٹ کے کیسز آئے تھے لیکن دو ہزار انیس میں ہمارے پاس ساڑھے دس ہزار سے زیادہ مریض اس وقت تک آ چکے ہیں جن کو ہم نے ویکسینیٹ اور ایمیون گلابلن دیئے شہری دوہائی دے دے کر تھک گئے لیکن سندھ میں کتہ مار مہم چلی نہ ویکسین کی فراہمی ممکن ہوئی لیکن سندھ حکومت کے ترجمان کا دعویٰ ہے کہ کتہ مار مہم چل رہی ہے آج بھی یہ مہم چل رہی ہے ہر ڈی ایم سی کے اندر ڈسٹرٹ کاؤنسل میں یہ مہم چلتی ہے چونکہ یہ ایشو لڑکانہ سے ہیلائیٹ ہوا تھا تو میں لڑکانہ کے حوالے سے بتاؤں کتہ مار مہم جو ہے وہ ڈسٹرٹ لڑکانہ کے اندر چلائی گئی ہے کتہوں سے تنگ شہری بھی صوبائی حکومت کی جانب سے کسی سنجیدہ مہم کے انتظار میں ہے کچھ بھی کریں اس سے انسانی جان کا زیانہ ہو سب سے بڑی بات ہے جو خاص ہو پہ چھوٹے بچے معصوم جو مر رہے ہیں آوارہ کتے بہت گھوم رہے ہیں لوگوں کے کاٹ رہے ہیں بڑھو بڑھو کے صبح فجر کی نماز پڑھنے میں بہت دکت ہوتی یہ لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں اور بھوکنے شروع کر دیتے ہیں پہلے ہے کہ کچھ کتے مرے تھے اور اس کے بعد پھر وہ ڈھیلے پڑھ گئے ہیں آوارہ کتوں کو مارنے پکڑنے یا ویکسینیشن کے بجائے واقعات کا ملبہ کبھی شہری حکومت اور کبھی شہریوں پر ہی ڈالا گیا اسپتالوں میں ویکسین کی فراہمی باتوں سے آگے نہ بڑھ سکی ایک اور سال گزر گئے اور تمام تر دعوے بے بنیاد نکلے حکومت حسن آوارہ کتوں پر کابو نہ پاسکی کیمرامین شاکیل خان کے ساتھ حامد و رحمان دنیا نیوز کاراچی